پاکستان کے بائیں ہاتھ کے ٹیسٹ فاز بورا میر حمزہ کچھ بات کر لیتے ہیں فرس کلاس کے 88 میچوں میں 360 وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کی جانب سے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع ملا جو انہوں نے ابودابی کے شیخ زیدکیو سٹیڈیم میں اور سٹیلیا کے خلاف کھیلا اور شان شان مارش کو بہترین ڈیلیوری پر بولڈ کیا لیکن میر حمزہ کا صرف یہی تعریف نہیں ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون سیون دو ہزار بائیس میں اس مرتبہ میر حمزہ نے کراچی کنگز کی نمائندگی کی جہاں انہوں نے صرف چار مقابلوں میں حصہ لگنا ہے گواقع ملا لیکن انہوں نے سولہ ورس کراتے ہوئے آٹھ وکٹیں حاصل کی جہاں ان کی بہترین پرفارمنس ستائیس سنس کے عوض چار وکٹ رہی جو انہوں نے چیمپین ٹیم لاہو کلندر کے خلاف پیش کی عجیب و غریب اتفاقات کا کھیل کہتے ہیں گرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں گرکٹ کے کھیل کو میر حمزہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور ایک طرح پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس میں کراچی کنگز کی ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو رہی تھی چہرے مرجائے ہوئے تھے اور دوسری طرف آپ کو موقع ملا اور آپ نے جناب چار میچوں میں آٹھ وکٹیں حاصل کی اور آپ کا ٹورنمنٹ تو خاصا اچھا رہا جی آیا بھائی بلکل خاص طور پر میں تین چار سال بعد پی ایس ایل میں میری انٹری ہوئی اور کراچی کنگز کے فاس بولرز کے لیے تھوڑا بیٹ لگیئے تھا کہ ہمارے جو مین بولر تھے محمد عامر وہ انجرڈ ہو گئے ایک دو جو ہے وہ کوویٹ کا شکار ہو گئے تھے تو ہماری فاس بولنگ میں وہ بیلنس نہیں بن رہا تھا تو جس طرح میں نے ٹیم جوائن کی اور پہلے ہی میچ سے جس طرح کی پرفرمنس سٹارٹ ہوئی اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا پورا ایک مومنٹم بنا انفورچنیٹلی یہ بلکل سیزن کے اینڈ میں یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی میرے خواہد سے اگر یہ سٹارٹ میں سٹارٹ ہو دی تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا تو امیر رمضہ اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ریزم آپ نے حاصل کیا سندھ کے لیے کائزم ٹروفی میں بھی آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تو اوورال اب کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ پی ایسل میں جو پرفارم کرتا ہے اس کا جھنڈا تو ویسی چھڑا جاتا ہے یہ آیا بھائی پی ایسل میں پرفارم اپنی جگہ لیکن کائزم ٹروفی میں جو میرے خیال سے جو ایک بولر وکٹ لیتا ہے وہ بڑی محنت کر کے ایک بیٹسمنٹ کو ٹرپ کر کے آؤٹ کرتا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے بڑا دماغ لگتا ہے تو کائزم ٹروفی کی اپنی ویلیو ہے اپنی پرفارم اپنی ویلیو ہے میں نے اس سے پہلے شاید تین چار مہینے پہلے جو آپ کے ساتھ شو کیا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ میں اس سیزن سے پہلے بہت ہارڈ ورک کر کے آیا تھا اور انشاءاللہ یہ دکھے گا یہ ہمارے شو کا بھی تو کمال ہے نا میر حمدہ صاحب ہمارے شو کی برکت آپ ہمارے شو میں آئے اور پھر پرفارم کرنے لگے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جب شو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ویورشپ اور اس طرح کی اگر آپ ایک بات کر رہے ہو اور پھر وہ بات جو ہے آپ کی پوری ہو جائے تو وہ اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے شاہل ہے thank you very much